اسلام علیکم ایم کازمی سٹوڈیو میں خوش آمدید آج ہم بنانا جا رہے ہیں یہ والی ایک بہت ہی خوبصورت ہسٹوریکل بلڈنگ لاہور شہر میں تو جب تک میں ڈرائنگ کر رہا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں ساتھ میں اس کے بیل کا ایکن آئے گا اس پہ کلک کر لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ہر ہفتے نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جس میں آپ کے لئے بہت سی معلومات بھی ہوتی ہیں اور میں کام کر کے بھی سامنے دکھا رہا ہوتا ہوں اور اپنا پروسس آپ سے شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو آپ سبسکرائب کر کے چینل کو ساتھ میں بیل کا ایکن دوبالیں ہمارا ساتھ بنا رہے گا پینٹنگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے بیلڈنگ میں ییلو آش اور پھر جہاں پر شیڈوز تھے وہاں پر میں نے برنٹ امبر اور برنٹ سیانہ کلر ملا کے براؤن سے وہ پوری کی پوری سائیڈ ڈاک کر دیا اب اس میں بیلڈنگ میں مزید جو شیڈوز کی ڈیٹیل ہے وہ ڈالوں آج میں موسلی شیڈوز پینٹ کروں گا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے بگنرز یہ بڑی گلتی کرتے ہیں کہ آؤٹ لائنز کرنے لگ پڑتے ہیں پینٹنگ میں تو یہ ذہن میں رکھیں پینٹنگ میں آؤٹ لائن نہیں ہوتی جس طرح سے یہ بھی میرے سامنے جو میں ابھی ڈیٹیل پینٹ کر رہا ہوں اس میں بھی دیکھیں میں آؤٹ لائن نہیں دے رہا صرف اس کے شیڈوز پینٹ کر رہا ہوں اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ آنکھ خود ہی کمپلیٹ کر لیتی ہے اس میں آپ کو لائن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر بہت بڑی فارم ہو تو پھر اس کے بیک گراؤن پہ آپ کوئی ڈاک کلر لگا کے جس طرح سے یہ بھی میں اس کو کر رہا ہوں اس سے نکال سکتے ہیں اس کو آؤٹ لائن سے جتنا ہو سکے بچیں اس سے بڑی امیچورٹی آتی ہے پینٹنگ میں کہیں پر جہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہو وہاں پہ آؤٹ لائن دے لیں لیکن موسٹلی بچنے کی کوشش کریں آؤٹ لائن سے کیونکہ پینٹنگ فارم کا نام ہے اس میں آپ چیزوں کی فارم شو کرتے ہیں تھری ڈینس اس کی حجم اس کا شو کرتے ہیں تو آؤٹ لائن جو ہے وہ ایک ٹو ڈی چیز ہے وہ اس کی فارم نہیں شو کرنے دیتی وہ ڈرائنگ لگتی ہے سکیچ لگتی ہے فارم شو ہوتی ہے صرف اور صرف شیڈوز پینٹ کرنے سے لائٹ اس بیلڈنگ کو پینٹ کرنے کا بنیادی مقصد میرا یہ تھا کہ یہ جو اس میں جھروکا ہے اس طرح کے جھروکے اب یہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں اب یہ ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں یہ مغلیہ دور میں بڑے بنتے تھے گھروں پہ یہ اسی وجہ سے ایک ہسٹوریکل بیلڈنگ ہے پرانے جھروکے اس پہ ہیں تو اب میں وہ جھروکا پینٹ کر رہا ہوں اس پہ سبز رنگ ہوا ہے اور سامنے اس پہ چکیں ٹانگی ہوئی ہیں کانوں کی اس میں بھی آپ گور کریں میں صرف اور صرف شیڈوز پینٹ کر رہا ہوں چاروں طرف لائنیں نہیں لگا رہا کھڑکی کے صرف جہاں پر دھوپ کی وجہ سے سایا ہے وہ پینٹ کر رہا ہوں اور دوسری سائیڈ کو ویسے خالی چھوڑ رہا ہوں وہ سائیڈ ہماری آنکھ خود پورا کرے گی تو اس میں زیادہ انٹرسٹ بنے گا تھوڑا سا ادھورہ پن جو ہے وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اس سے انٹرسٹ رہتا ہے پینٹنگ میں آپ کا دماغ اس میں انوال ہو جاتا ہے نیچے میں نے بالکل رفنس چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے اسی طرح سے زیادہ مزا آ رہا تھا نیچے سے میں تھوڑا سکیچی لک اور رف لک چاہ رہا ہوں اور اوپر میں زیادہ ڈیٹیل دے رہا ہوں یہاں پر گھوڑے وغیرہ بندے ہوئے ہیں اس دکل میرے بچے خیر رہے ہیں جو شور مچا رہے ہیں اس وقت لیکن انس کو میں آوائیڈ کر رہا ہوں اس ٹائم بالکل اگنور موڈ پر لگا ہوں اور اپنا کام کر رہا ہوں ورنہ یہ بچے اتنا مجھے صبح سے تنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے یہ دیکھیں بی بی کیمرے کے سامنے آنے کے انہیں کتنا شوک ہے کئی بچے تو کیمرے کے آگے ہاتھ رکھ دیتی ہیں آگے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں پینٹ کھا رہا ہوں صبح سے انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا ایک چھوٹے سے لمحے کا اور آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ میں جو تین چار گھنٹے ادھر بیٹھا ہوں تو میں کس طرح سے بیٹھا ہوں اب اوپر کھڑکی کی ڈیٹیل مین فوکس جو ہے میرا اسی بیلڈنگ پر ہے اس کے ساتھ جتنی بیلڈنگ ہیں اس کے پیچھے جتنی بیلڈنگ ہیں ان کو میں تھوڑا رفی اور سکیچی چھوڑ رہا ہوں ہماری پینٹنگ تقریبا کمپلیٹ ہے ہے امید ہے آج کی پینٹنگ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مختصر سی چھوٹی سی پینٹنگ میں نے ویڈیو چھوٹی سی اس لیے بنائی ہے کہ لمبی ویڈیو میں آپ شاید زیادہ بور ہو جاتے ہیں تو چلیے یہ کمنٹ میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو چھوٹی ویڈیوز زیادہ پسند ہیں یا لانگ ویڈیوز جن میں پوری پوری ڈیٹیل آرام سے ہو تو اگر آپ کو پینٹنگ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کے لائک اور شیئر کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میرا مزید کام کرنے کو دل کرتا ہے اور کمنٹس میں ضرور لکھے گا آپ کو پینٹنگز کیسی لگ رہی ہیں آپ کو کام کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس سبجیکٹ پہ زیادہ آپ کو پسند ہے ویڈیوز پہلے میں لانڈسکیپ کر رہا تھا ریبر سکیپ کیے ہیں سکائی سکیپ کیے ہیں اور اب سٹی سکیپ کر رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ساتھ بنا رہے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل کا آئیکن ضرور دوبالیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بھائی بولے گا یاد ناکر بولے گا بھائی 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 ب